موسیقی 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 آپ کے بڑے مار آپ کو بتائیں وزیر حضانہ کی زیرستاد اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایسی سی اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر اغور کیا جائے گا وزارت داہلا پانچ کروڑ روپے گرانٹ کی سمری پیش کرے گی نیب حیر ملک کی لاو فرمز اور وکلا کی ادائیوں کی سمری پیش کرے گی موسیقی آپ کو بتائیں وزیر حضانہ کی زیرستاد اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایسی سی اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر اغور کیا جائے گا وزارت داہلا پانچ کروڑ روپے گرانٹ کی سمری پیش کرے گی نیب حیر ملک کی لاو فرمز اور وکلا کی ادائیوں کی سمری بھی پیش کرے گا آپ کو بتائیں وزیر حضانہ کی زیرستاد اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایسی سی اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر اغور کیا جائے گا وزارت داہلا پانچ کروڑ روپے گرانٹ کی سمری بھی پیش کرے گا امریکی صدر نے یمن جنگ میں سعودی حمایت کے حلاف قرارداد ویٹو کر دیا امریکی سنیٹر ایوان نمائدگان نے بل پانس کر کے صدر کو بجوایا تھا امریکہ ہتے میں سعودی عرب کی فوجی امداد جاری رکھے گا ٹرم کانگریس کی قرارداد ہترناک اور ہیر ضروری تھی ٹرم کا ردیعمل اس طرح کی قرارداد امریکی شہریوں کی زندگیوں کے لیے ہترناک ہیں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر نے یمن میں جنگ میں سعودی حمایت کے حلاف قرارداد ویٹو کر دی امریکی سنیٹر ایوان نمائدگان نے بل پانس کر کے صدر کو بجوایا تھا امریکہ ہتے میں سعودی عرب کی فوجی امداد جاری رکھے گا کانگریس کی قرارداد ہترناک اور ہیر ضروری تھی ٹرم کا ردیعمل اس طرح کی قرارداد امریکی شہریوں کی زندگیوں کے لیے ہترناک ہیں کراچی میں ہونے والے ایک اور مبینہ مقابلے میں معصوم بچے کی جان لے لی والدین ہم سے نڈھال پولیس اور ملزمال کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کی زد میں رکشہ آ گیا لواہکین نے الزام آئی کیا کہ بچے کو پولیس کی گولیاں لگی کراچی میں ہونے والے ایک اور مبینہ مقابلے نے معصوم بچے کی جان لے لی یہ افسوس نہ کوا کیا یونیورسٹی روڈ پر پیش آیا جہاں مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے انیس ماہ کا بچہ احسن جان بھاک ہو گیا مطلع کے والد کاشف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رکشن میں جا رہے تھے پولیس کی فائرنگ سے احسن کے سینے میں گولی لگ گئی جسے فوری طور پر تی بی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جابر نہ ہو سکا دوسری جانب ڈی آئی جی ایسٹ کی جانب سے جانب بیان میں کہا گیا کہ پولیس کی فائرنگ سے بچے کی ہلاکت کے واقعے میں ملاوش ہلکانوں کی شناخ کر لی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں ہلکانوں کا بیان کلم بن کیا جا رہا ہے تاکہ شواہد سامنے آئیں موٹر سائیکل سوار ہلکان کسی کی نشاندہی پر مبینہ ڈاکپونگ کا پیچھا کہہ رہے تھے ادھر وزیراعالہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ بچے کی مبینہ پولیس فائرنگ سے ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سے تفصیل ریپورٹ مانگ لی ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات افسوسناک ہیں متاثرہ ہانتھان سے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں دوسری جانب تتائی تفتیش کے لیے سوار تھی جو اپنے بچوں کے ہمراہ قریب بیکری سے آ رہی تھی تاہم رکشے میں بچوں کے باپ کے ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آنسف صدیق خوصہ نے کہا کہ ملک کو معاشی اور سماجی مشکلات کا چیلنج کا سامنا ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی موثر حکمت اعملی احتیار کی جا رہی ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے سپرین کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس آنسف صدیق خوصہ کے عزاز میں دیئے کہ شاہیے سے حتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کا پہلا فرض ہے عوام کی حدمت پولیس اصلاحات کمیٹی نے جانے مانے ماہرین شامل کیے گئے ہیں یہ کمیٹی جنوری میں بنائے گئے پولیس کے حلاف شکایات کے لیے ایس پی رینک کے آفسر کو مقرر کیا گیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایس پی شکایات کے پاس پولیس کے حلاف ہر قسم کی شکایات آتی ہیں اب تک وہ اکیس ہزار سزائی شکایات پر حکمات دے چکے ہیں آصف صدیق خوصہ نے کہا کہ ملک کے ہر زرے میں مارڈل کورٹس قائم کیے گئے مارڈل کورٹس نے بارہ دن میں ایک ہزار چھ سو اٹھانہ مقدمات کے فیصلے کیے فوری انصاف کے لیے ابھی نظام بدلنا نہ ہی قانون اور نہ ہی وکلا چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ نے گزشتہ تین ماہ میں دو لاکھ مقدمات نمٹائے جنوری میں سپرین کورٹ میں زیرہ التوا مقدمات کی تعلان چالیس ہزار سے زائی تھی آج یہ اٹھتیس ہزار رہ گئی ہیں سپرین کورٹ میں دو ہزار انیس میں دائر فوجدالی اپیلوں کی سمات ہو رہی ہے جبکہ فوجدالی مقدمات کی تمام زیرہ التوا اپیلیں نمٹائی جا چکی ہیں اور اب صرف پانچ سو اٹھتیس فوجدالی اپیلیں رہ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی ریجسٹری میں کوئی فوجدالی اپیل زیرہ التوا نہیں عدالتہ میں سرکاری ملازمین کے حسار و مقدمات زیرہ التوا ہیں سر اس مقدمات کے لیے سپیشل بینچ تشکیل دیا جائے گا سی ٹی ٹی کو انصداری منی لانڈرنگ کے حوالے سے احتیالات دے دئیے گئے ہیں منی لانڈرنگ مقدمات کو منطقہ انجام تک پہنچائیں گے وزیر اطلاع فواد چودری کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پاکستان پینل کورٹ میں تعمیم لائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے ڈاکو چور دوسرے ملکوں سے واپس لائیں ہمارے قانون میں سزائے موت کے باعث بہت سے ملک ہمارے قیدی واپس نہیں کرتے یورپی یونین میں یوکے میں اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ڈیتھ سنٹینس جو ہے ان کے قانون میں نہیں ہے لہٰذا وہ ان کے بائی لاؤ یہ ہے کہ آپ ملزم ایکسرڈائٹ نہیں کریں گے ان ملکوں میں جہاں پہ ڈیتھ سنٹینس ہے لہٰذا ہم نے ان کے لیے جو ہے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے یہ امینجمنٹ تجویز کی ہے تاکہ وہ لوگ پاکستان واپس آسکے وفاقی کابینہ اطلاع کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں فماد چہدری نے بتایا کہ کابینہ نے منی لانڈرنگ کے حالیہ مقدمات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے شریف خاندان اور آسیف علی زرداری نے منی لانڈرنگ کی ان لوگوں کے کرتود تھے جس کے باعث پاکستان اقتصادی بہران کا شکار ہوا مہنگاری اور ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ بھی شریف خاندان اور زرداری کی حکومتوں میں ہونے والی کرپشن ہے منی لانڈرنگ کے مزید مقدمات کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی کابینہ نے جو منی لانڈرنگ کے حالیہ کیسز ہیں اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف اور ان کی فیملی نے جس طریقے سے جو منی لانڈرنگ کی اور جو پچھلے حکمرانوں کی یہی وہ کرتود تھے جن کی وجہ سے پاکستان آج ایک بہران ایک اقتصادی بہران کا شکار ہوا آج اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ڈالر میں جو ہے وہ فلکچویشنز آتی ہیں اور ہمیں ایک عمومی اقتصادی جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے وفاقی وزر اطلاع فواہ چودری نے کابینہ کے اچلاس میں ہونے والے فیصلوں سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حسن حسین نواز اور اس آرڈر عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے حمزہ شہباز کے اٹھانویں فیصد اساسے ٹی ٹی پر منحصر ہیں جبکہ چھبیس ملین ڈالر ٹی ٹی کے ذریعے شہباز شریف کو موصول ہوئے ایف آئی اے منی لانڈرن کے مقدمات کی تحقیقات کر رہی ہے اور آگے مزید خوشر بار تفصیلات سامنے آنے والی ہیں سارے کی ساری جائدات جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کی 99% جو ڈکلیئر ایسٹس ہیں وہ ٹی ٹی کے اوپر ہیں حمزہ شہباز کے 95% ایسٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی کے اوپر بیس ہیں نصرت شہباز صاحبہ کے 85% جو ہیں وہ باہر سے آنے والے پیسوں کے اوپر ہیں اسی طرح سے جو باقی بیٹیاں ہیں جو بہنیں ہیں ان کی جو 100% ایسٹس ہیں وہ باہر سے آنے والے پیسوں کے اوپر ہیں یہی حال باقیوں کا ہے یہی حال آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی حال ہے ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کا بھی فیملی کا یہی حال ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں بیرونی ہاتھ ملویس ہیں نیشنل ایکسنل پلان پر عمل درامند ہی دہشت گردی پر کابو پانے کی کسوٹی ہے ہم جل دہشت گردی سے مکمل نجات پا لیں گے فواد چودری نے کہا کہ سٹیل ملز کی بہارلی کا پلان لارہے ہیں جبکہ ایم اینس اور ایم پی ایس کو گریٹ ایک سے پاس تک کی نوکری کے لیے دیا گیا کوٹا ختم کیا جائے گا اس کی بجائے قرآن دازی کی جائے گی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ انٹی ایس سے متعلق سیٹیزن پورٹل میں شکایات آئیں سٹیبلشمنٹ ویجن کو یہ کام دیا کہ ان شکایات کو دیکھا جائے یہاں پر آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کریں دیپالپور خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا محلہ اسلام نگر میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین ماسوں بچیاں مل بے تلے دبکر جان بہاق نو افراد زہمی شادی کی تقریب کے دوران گھر کی چھت گر گئی آپ کو بتائیں دیپالپور خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا محلہ اسلام نگر میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین ماسوم بچیاں ملبت علی دب کے جان بھاک ہو گئی نو افراد زہمی شادی کی تقریب کے دوران گھر کی چھت گر گئی آپ کو بتائیں دیپالپور خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا دیپالپور محلہ اسلام نگر میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین ماسوم بچیاں ملبت علی دب کے جان بھاک نو افراد زہمی شادی کی تقریب کے دوران گھر کی چھت گر گئی آپ کو بتائیں خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل لیپالپور محلہ اسلام نگر میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین معصوم بچیاں ملوے تلے دکر جان بہاک نو افراد زہمی شادی کی تقریب کے دوران گھر کی چھت گر گئی آپ کو بتائیں لیپالپور خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا محلہ اسلام نگر میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین موسم بچیاں ملوے تلے دب کر جاں بھاک نو افراد جہمی شادی کی تقریب کے دوران گھر کی چھد گرکی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آمدن سے زائد اساسے میں اور موبینہ مانی لومننگ کے اس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی حمزہ شعباز نیب آفس میں پیش ہوئے نیب میں پیشی کے بعد حمزہ شعباز میڈیا کے سامنے آ کر ہوب گرجے برسے بولے قوم کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ کیا اس وقت کے کانون اور ٹیکس لاز کے مطابق کیا آمدن سے زائد اساسے اور موبینہ مانی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی حمزہ شعباز نیب آفس میں پیش ہوئے ذرائع کے مطابق حمزہ شعباز بارہ اپریل کو نیب تقیقاتی ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے تھے اس لئے انہیں آج مکمل ریکارڈ کے ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی نیب میں پیشی کے بعد میڈیا کے سامنے آ کر حمزہ شعباز شعب خوب گرجے برسے اور کہا کہ میں آج قوم کو کچھ حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ تک مجھے ٹی ٹیز کے ذریعے باہر سے پیسہ آیا اس وقت میں آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا تو کس بات کی کرپشن اور کیسی منی لانڈرنگ اگر کرپشن اور منی لانڈرنگ ثابت نہ ہوئی تو وزرعاظم عمران خان کو معافی مانگنی پڑے کی جو ایف ٹی ٹیز آئی ہیں جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے یہ دوہزار تین دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ تک یعنی دوہزار پانچ اور دوہزار آٹھ تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے اس وقت حمزہ شعباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا مشرف کا دور تھا دس سال مشرف نے اپنی تقریر میں جو پہلی تقریر قوم سے کی تھی اس میں کہا کہ حمزہ شعباز کو ہم نے یہاں رکھا ہے یعنی اغواب برائے توان مجھے گروی رکھا ہوا تھا دس سال کے لیے مجھے بتائیں کہ جب نہ ہو میں پبلک آفس ہولڈر تھا تو کس بات کی کرپشن کس بات کی منی لانڈرنگ انہوں نے الزام آئیت کیا کہ وزر اطلاع فباد چودری نے کہا کہ پچاسی ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی لیکن جو نوٹس آیا اس میں تینتیس ارب کی رقم درش ہے لیکن نیپ صرف اٹھارہ کروڑ روپے کا سوال کرتا ہے ایک طرف فباد چودری اور شہداد اکبر پچاسی ارب کی بات کرتے ہیں انٹیئر مرسٹری کا جو لیٹر ہے ایسیل پہ ڈال لے کا وہ تیسیس ارب کی بات کرتا ہے انٹیئر مرسٹری کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ تیسیس ارب کی بات کرے ان کو تو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کا نام ایسیل پہ ڈال دیا ہے اور آج قوم یہ بات جان لے کہ پچاسی ارب نہیں تیتیس ارب نہیں آج نیپ مجھ سے صرف سوال کرتا ہے کہ اٹھانہ کروڑ کا معاملہ ہے یہ باتیں آپ جان لے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے نیپ مجھے بلاتا ہے اگر میری پیشیوں سے بائیس کروڑ لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے روز بلائیں موٹی اکل والوں کو سنامی کی سمجھ آتی ہے مہنگائی کی نہیں مجھے نیپ کی پیشیوں کا خوف نہیں ہے لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے آج ابھی آٹھ مہینے میں اس حکومت نے تین ہزار تین سو ارب کا کرجہ لےیا اور میں کہتا ہوں اس وقت مجھے نیپ کی پیشیوں کا خوف نہیں ہے جو آگے معاشی قتل ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس کا پاکستانی قوم اندازہ نہیں کر سکتی موجودہ حکومت نا اہل اور نالائک ہیں حکومت کے پاس اپنی کارکرتگی بتانے کے لیے کچھ نہیں موسیٰ ملک نون کی ترجمان مریم ارنگ سیب کی حکومت پر شدید تنقید کہتی ہیں پی ٹی آئی کا طریقہ واردانت مختلف ہے الزام خان کے جو ترجمان ہیں فواد چودری صاحب چھوٹو الزام وزیر اور ان کو منڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ اگلے جب جب ہماری کارکرتگی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نالائک اور نا اہل ہیں جھوٹے ہیں بدنیت ہیں تو تم دوسروں پہ اور اپوزیشن پہ الزام لگاتے رہو اگر اس طرح کے وزراء ہوں گے تو یہ نالائکی اور نا اہلی کی وجہ سے اسی فیصد گیس مزید مہنگی ہو رہی ہے کہ ابھی بجلی مہنگی ہوگی ابھی گھرے لو سارفین کی چیزیں جو ہیں وہ تمام مہنگی ہوں گی روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے لیے کیونکہ موجودہ حکومت نالائک نا اہل تو ہے ہی لیکن اتنی جھوٹی ہے کہ وزراء کے پاس کارکرتگی بتانے کو کچھ نہیں لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں کرپشن جو نو مہینے کے اندر ہوئی ہے وہ بتائی نہیں جاری پاکستان کی عوام کو میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی کھانے کی اشیاء ہیں چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ پھل ہو گریلو سارفین کی جتنی چیزیں ہیں خاص طور پر پھل اور سبزیوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجانا شروع کر دیں کیونکہ اب وہ ڈیکوریشن پیس کے طرح تو آپ استعمال کر سکتے ہیں نمائش کر سکتے ہیں ان کی لیکن اب وہ آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ جس قسم کی مہنگائی اس حکومت نے کر دی ہے وہ پاکستان کی عوام ان سے سوال اور وہ جواب لے کر رہے گی اسلامباد نے میڈیا سے گفتگو میں ترجمان مسلم نور مریم اور انگزیب کا کہنا تھا کہ پچھلے نو ماہ میں گیس ایک سو اکتالیس فیصد پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے تاہم اب مزید قیمتوں میں اسی فیصد اضافہ ہونے والا ہے جوٹی حکومت عوام کو آئی ایم ایف کی شرائط بتائیں انہوں نے کہا کہ امران حال اب کنٹینر پر نہیں بلکہ وزیراعظم کی کرسی پر ہیں تاہم وزیراعظم لادلے ہیں اور لادلے سے سوال نہیں ہو سکتا فواب چہدری کو سیاسی حانہ بدوش قرار دیتے ہوئے مریم اور انگزیب نے کہا کہ انہوں نے شاہد حکان عباسی پر جھوٹے انظامات لگائے تاہم کے بڑھنے اور آپ کو بتائیں وزیراعظم مملکہ داہلہ شہریار آفید نے کہا کہ آئینوں قانون پر کسی قسم کا سمجھوڑا نہیں کیا جائے گا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے پرعظم ہے وزیر مملکت براہ داہلہ شہریار آفیدی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر مومن حصوصی ظلفی بہاری کے امراہ کو اٹھا گئے تھے مذاکرات کے بعد ہزارہ کمیونٹی نے دھرنا ہتم کرنے پر اتفاق کیا ہزارہ برادری کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ان کا اصالہ کیا جائے گا شہریار آفیدی نے کہا کہ شہنیوں کی جان و مال کی افاظت کی زمداری ریاست کی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے پر عظم ہیں نیشنل ایکشن پلان پر ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے عملی اقتماع یقینی بنایا جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایسے اقتماع کیے جانے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جورت نہیں ہوگی بلوچستان کی عوام میں حب الوطنی کا مثالی جذبہ پایا جاتا ہے وزیر مملکت برائے داہلہ نے کہا کہ ہمارے لیے ہر شہری قابل احترام ہے تحفظ کی فرحامی ریاست کی زمداری ہے نی پاکستان میں کسی سے امتیاز اس سلوک روان نہیں رکھا جائے گا آرمی چیف نے سی ایم ایش راورپنڈی کے نی بلوکز افتتاح کر دیا سی ایم ایش راورپنڈی میں آئی ایس پی آر کے مطابق نی بلوکز کی تعمیر کا کام دو ہزار تیرہ میں شروع ہوا تھا سی ایم ایش راورپنڈی میں بیرز کی تعداد ایک ہزار سے بڑھا کر ایک گیانہ سو پچاس ہو گئی ہے آرمی چیف نے کہا کہ سی ایم ایش ہسپتار کے نی بلوکز کا افتتاح کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما ای ایس پی آر کے جانب سے جانی ہونے والے اعلامی کے مطابق نی بلوکز کی تعمیر کا آہاز دو ہزار تیرہ میں شروع ہوا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایش راورپنڈی کے نی بلوکز کا افتتاح کر دیا جس کے بعد ہسپتار میں بسترے بیڈ اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اب یہ گیانہ سو پچاس تک پہنچ کے پاک فوج کی شعبہ تعلقات آما کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ نی بلوکز میں ہائی ٹیک الات اور اضافی صلاحیت سے یومیا پانچ ہزار مریضوں کو علاج ممکن ہوگا مستون کے قریب لگ بائی پانس کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم علمناک حانسے میں گیانہ افراد جانب حق جبکہ زہمی ہوگے حانسات کا شکار وین کراچی سے کوئٹا جا رہی تھی مستون کے قریب کراچی سے کلا عبداللہ جانے والی مسافر وین اور ٹرک میں تصادم کے نچیزے میں گیانہ افراد جانب حق جبکہ اٹھارہ زہمی ہوگے جانب حق اور زہمیوں کوئی شہید نواب غوث بخش میموریل ہسپتال مستونگ منتقل کر دیا گیا کوئٹا کراچی کومی شہرہ پر گھنجیا روڈی کے مقام پر کراچی سے کلا عبداللہ جانے والی مسافر وین اور محالف سمسانے والی ٹرک اُلڑ گئی حادثے کی اطلاع ملنے پر مستونگ اور کوئٹا سے رسکیوٹی میں جائے وقوع پر پہنچ کر جانب حق اور زہمی افراد کو شہید نواب غوث میموریل ہسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے میں حواتین اور بچوں سمیت گیارہ افراد جانب حق ہوگئے جبکہ اٹھارہ افراد زہمی ہوئے حادثے میں مسافر وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی وین میں سوار افراد کراچی ملیر سے کلا عبداللہ تازیت کے لیے جا رہے تھے کہ تیز رفتالی کے باعث حادثے کا شکار ہوئے کلام جانب حق افراد کا تعلق ایک ہی حاندان سے ہے جانب حق افراد کی لاشیں سوال ہسپتال کوئی ٹام منتقل کر دی گئے قائد حضب اختلاف شہبان شریف نے حکومت سے بڑا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اور افراد زر کے پیش نصر ملازمین کی کم از کم تنہوہ اٹھانہ ہزار روپے کی جائیں شہبان شریف نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی میں ریکارڈ اضافے اور رمضان مبارک کی آمد کے پیش نظر حکومت تنہائیں بڑھائیں سرکار ملازمین کی تنہوہ میں فوری تورپہ تین ہیزار روپے اضافہ کیا جائیں یہ اضافہ سرکاری انلیچی تمام ملازمین اور پنشنرز کو دیا جائیں اور اس پر عمل ترامت کو یقینی بنانے کے لیے محصر اقتماد کیا جائیں قائد حضب اختلاف نے مطالبہ کیا کہ ایک لاکھ روپے تک مہانہ کمانے والوں کو تنہام میں بیس فیصد فوری اضافہ کیا جائیں یہ اضافہ نیچی اور سرکاری دونوں شعبہ کے ملازمین کو دیا جائیں شہباز شریف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مہنگائی اور افاتذر کی اشارہ میں اضافہ اور ہمارے دور میں سنتالیس سال سے کم ترین تین فیصد تھی لیکن آج مہنگائی اور افاتذر کی اشارہ نو اشارہ چار فیصد ہو چکی ہے ان حالات میں غریب اور تنہادار تبقہ مہنگائی کی بوش دلی پس چکا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر فوری ریلیف نہ دیا گیا تو عوام کے لیے ماہ سایام گزارنا ناممکن ہو جائے گا حکومت غریب مزدور اور تنہادار میڈل کلاس تبقات کا احساس کریں اور بے حصی کا مظاہرہ نہ کریں رمضان المبارک کے مہینے میں گزشتہ سال کی نسبت بجلی کی صورتحال بہتر ہو گئی اور سنتی سارفین کو بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا چیف اگزیکٹو گیپ کو کہا چیمبر آف کامرس سے حطاب مزید تفصیلات گجرات سے سید عابد کی اس رپورٹ میں گجران والا الیکٹرک پاور کمپنی کے چیف اگزیکٹو محسن رزا خان نے گجرات چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے اہدداروں کے ساتھ ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنتی سارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا اور رمضان الببارک میں گزشتہ سال سے صورتحال بہتر ہوگی انہوں نے کہا کہ دوسری کمپنیوں کے مقابلہ میں گیپ کو کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم بہت مستحقم ہے یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے لو شیڈنگ کی نوبت کبھی پیش نہیں آتی اجلاس میں صدر گجرات چیمبر آمیر نمان چیف انجینئر ارشد منیر وڑائچ ایسی گجرات معظم فضل چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائی وابڈا ملک مظر ایوان سمیت دیگر چیمبر اہدے داران اور گیپ کو افسران بھی موجود تھے چیف اگزیکیٹیو نے کہا کہ وزارت تونائی کی ہدایت کے مطابق روزہ داروں کو رمضان المبارک میں سہر افطار و تراویی کے اوقات میں بجلی کی مسلسل فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر صدر چیمبر آمر نمان نے کہا کہ انڈسٹری اور بجلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں بجلی وافر ہوگی وہاں انڈسٹری ترقی کرے گی اور ملک میں خوشخالی آئے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا صدر چیمبر نے اپنے خطاب کے دوران مختلف مسائل کے نشاندے ہی کی جس پر چیف اگزیکیٹیو نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیتے ہوئے ان مسائل کے فوری تدارک کا حکم بھی دیا اس موقع پر چیمبر کے دیگر عوضے داروں نے چیف اگزیکیٹیو کا گجرات چیمبر آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے سنتوں کو چوبیس گھنٹے بلا تاطل بجلی فراہم کرنے کی پالیسی سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور انڈسٹری کو نئی زندگی ملی ہے جس کے لیے تمام سنتکار حکومت اور گیپکوں کے مشکور ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبد علی روز نیوز گجرات اب کچھ حبریں کھیل کے میدان سے وائل کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیم کسافی سٹیڈیم میں شروع ہو گیا پہلے روز بیس کھلاریوں نے شرکت کی فیزیکل ٹریننگ کے بعد کیچنگ اور تھروکی بیٹ ٹریننگ کی گئی تفصیلات ساتھ آباسی کی اس ریپورٹ میں کذافی سٹیڈیم لاہور میں وائل کپ تیاریاں تیز ہو گئی تربیتی کیمپ میں پہلے روز بیس کھلاریوں نے شرکت کی قومی کرکٹرز نے تیزی سے سیڈیا چندے سمیت مشکل فیزیکل ٹریننگ کی فیلڈنگ کیچنگ پریکٹس اور شارٹ ٹرو بھی ٹریننگ کا حصہ رہی کپتان سرفراز احمد نے کراچی سے لاہور پونچ کا تاخیر سے ٹیم کو جوائن کر لیا ہارش سیل کے چٹا کے انتقال کی وجہ سے پہلے روز کیمپ میں شریک نہیں ہوئے گزشتہ روز فٹ پیس ٹیسٹ لیے گئے سٹیکشن کمیٹی کے سربراہ انزماوالحق اور دیگر ارکان نے بھی کراڑیوں کی کالگردی کے بر نظر رکھی وائلڈ کپ کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان جمرات کو کیا جائے گا وائلڈ کپ کا آغاز تیس مئی کو انگلینڈ اور افریقہ کے میچ کے ساتھ ہوگا جبکہ اگلے روز پاکستانی ٹیم مشنڈیس کے خلاف میدان میں اترے گی ساد اب باسی روز نیوز لمباد بنگلہ دیش کی کرکٹ بورڈ نے وائلڈ کپ دو ہزار انیس کے لیے سکوٹ کا اعلان کر دیا بنگلہ دیشی ٹیم کے وائلڈ کپ میں قیادت مشرف بن مرتزہ کریں گے جبکہ ٹیم میں تمہیم اقبال لہتنداز چکیب الحسن محمد میتن سومیا سرکار شامل ہیں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کا اعلان چیف سیلیکٹر منحاز جلابدین حبیب البشر نے میر پر شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دران کیا ان کلانیوں کے علاوہ بنگلہ دیشی ٹیم میں محمد اللہ ریاض سابر رحمان روبیل حسین ابو جید راہی محمد صیف الدین اور مصدق حسین شامل ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی حبر کی تفصیل کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے روز نیوز